شرائط پارلیمنٹ میں لائی جائیں تب آئی ایم ایف کی شرائط پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر دستخط ہوئے اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے تیس روپے پیٹرول بڑھے گا اور سترہ فیصد اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا اور دوسری بات آج نظم کیا لگی ہوئی ہے ہم دیکھیں گے کیا دیکھیں گے بیروزگاری دیکھیں گے معاشی تباہی دیکھیں گے غربت دیکھیں گے چونتالیس ہرب ہزار ارب کا کرزہ دیکھیں گے بدتمیزی دیکھیں گے گالیاں دیکھیں گے افراتفری دیکھیں گے فساد دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آپ کو تو شرم آنی چاہیے نظموں کا مطلب پتا ہے کہ ہم دیکھیں گے نظم کا جو مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے آپ اپنی ادم اعتماد کو عوام نے دیکھا ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اور جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ ادم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے وہ سبسڈی دے کر چلے گا جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے جو ان شرائط کا حصہ نہیں تھے یہ ادم اعتماد کی وجہ سے اپنی کرسی کے اقتدار کے ہلنے اور جانے کی وجہ سے وہ سبسڈی دی جو خزانے میں پیسہ نہیں تھا یہ دیکھیں گے آپ کے جھوٹ دیکھیں گے آپ کی منافقت کے چہرے دیکھیں گے کیا دیکھیں گے کیا عوام دیکھے گا اور پھر ایک کیا کہتے ہیں آج ایک اور نظم بھی لگائی وہ کیا لگائی جاگ اٹھا ہے یار کوئی شرم کریں خدا کا واسطہ ہے ان نظموں کی ایک ویلیو ہے ایک اس کے اندر ہسٹورک ایموشن ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں جاگ اٹھا ہے کیا جاگ اٹھا ہے وہ آیا تھا ڈی چوک جاگ اٹھا تھا جو اتنی تھی گاڑیاں آپ کے کاروان کے پیچھے وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش جب ہوئی تو آپ بھگوڑے وہاں سے بھاگ گئے ہے فیٹ سے سینٹورس کے پاس سے یہ جاگ اٹھا ہے اتنی تو رانہ سناؤلہ صاحب منسٹری سے نکلتے ہیں تو پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں کون سا جاگ اٹھا ہے کدھر جمعہ کے بعد آج دیکھتے رہے جاگ اٹھا ہے وہ اعلان ہوا تھا پروٹیسٹ کا ہم نکلیں گے جمعہ کے بعد نکلو کون نکلا کدھر ہوا پروٹیسٹ اور دوسری بات جاگ اٹھا ہے عمران خان صاحب پاکستان جاگ اٹھا ہے بلکل جاگ اٹھا ہے نہ لائکوں کے خلاف نہ اہلوں کے خلاف چوروں کے خلاف کارٹلز کے خلاف مافیس کے خلاف منافقت کے خلاف افرہ تفری کے خلاف فساد کے خلاف بدتمیزی کے خلاف گالی کے خلاف آپ کے جو آپ کی اپنی نلائکی چوری ہے اس کے خلاف آپ یہ نظمیں لگا کر یہ جھوٹ بول کر یہ منافقت کر کے آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے یہ مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے یہ بے روزگاری بھی آپ کی دی ہوئی ہے یہ بدتمیزی بدتہذیبی افرہ تفری بھی آپ کی دی ہوئی ہے یہ چونتالیس ہزار ارب کا کرزہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے یہ سولہ فیصد مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے یہ ایک کروڑ بے روزگار لوگ بھی آپ کا توفہ ہیں آج آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ نے چار سال پینتیس روپے سے نوے روپے کلو اور یوٹیلٹی سٹور پہ وہ آٹا جو انسان نہیں کھا سکتے اس کی یہ قیمت تھی آج چار سو روپے آپ پورے ملک کے یوٹیلٹی سٹور پہ آٹا شباز شریف صاحب نے آ کر کیا ایک مہینے کے اندر اور آج موصوف کہہ رہے تھے مطلب ان کا ان کا لیول دیکھیں کہتے ہیں پنجاب میں آٹا سستہ بیچتا ہے شباز شریف کے پی کے میں آٹا مہنگا بیچتا ہے شباز شریف ان کو شرم نہیں آتی صوبے پرائس سیٹ کرتے ہیں آٹے کی آٹے نو سال سے آٹھ سال سے خیبر پختون خواہ میں آپ حکومت میں ہیں آپ پتہ نہیں کس انفلونس میں ہوتے ہیں دماغی طور پر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں آٹھ سال سے آٹے کی قیمت خیبر پختون خواہ میں خیبر پختون خواہ کی حکومت جو قیمت لگاتی ہے وہ لوگ خرید ہیں پنجاب نے آپ کو دو لاکھ ٹن آٹے کی آفر کیا خرید کر کے آپ کو دیں تاکہ آپ کے صوبے میں قیمت کم ہو کیونکہ اس وقت جو حکومت وزیر آزم ہے وہ خالی خیبر پختون خواہ کا نہیں ہے وہ خالی اپنی سیاست کو انٹیکٹ رکھنے کا وزیر آزم نہیں ہے وہ وزیر آزم پورے ملک کا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں آٹا کس قیمت پہ بلوچستان میں کس قیمت پہ کشمیر میں کس قیمت پہ پنجاب میں کس قیمت پہ وہ فیڈرل سبسیڈی دے کر فیڈرل خرید خریدوا کر وہ صوبوں میں آٹے کو سستہ کرنے کی بات کرتا ہے وہ پروپوس کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیلٹی سٹورز کی تعداد کو خیبر پختون میں بڑھا دیں تاکہ عوام کو سستہ آٹا مل سکیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کی بات کر رہے تھے ایک وفاق کی آقائی خیبر پختون خوا کے صوبے کی پولیس کو لڑا دیا پنجاب کی اور وفاق کی پولیس سے یہ کیا انہوں نے ایک وفاق کی آقائی نے حملہ آور ہوا وفاق کے اوپر یہ کیا عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں پولیس کی باتیں کرتے ہیں ہم دیکھیں گے باتیں کرتے ہیں جاگ اٹھا ہے بلکل ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان سے کارٹلز اور مافیا کا خاتمہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جھوٹ آپ کی منافقت آپ کی افراتاف تفریح آپ کی گالیاں آپ پاکستان کی عمام نہیں سنتی کیونکہ جاگ اٹھا ہے پاکستان پاکستان آپ کی جھوٹوں اور منافقت کو اب نہیں سنے گی اس کے بعد ایک اور ایمپورٹن بات کہتے ہیں آئی ایم ایف وہ لیکچر دے رہے ہیں جس وزیر کو نکالا عمران کان میں پانچ وزیر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ جو شاکر ترین صاحب ہیں وہ تو پرفیشنل ڈس آنسٹی نہ کریں خدا کا واسطہ ہے آپ کی آخری پریس کانفرنس تھی کہ تیس روپے بڑھانا ہے ہر مہینے سترہ فیصد ٹیکس لگانا ہے یہ آپ کی پریس کانفرنس ہے خدا رہا یہ کام نہ کریں اور دوسری بات ایک اور میں ایمپورٹن بات کہتے ہیں کہ کیوں کیوں ہم نے تاخیر کی اور وہ شخص جو آج مہنگائی پہ لیکچر دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ٹوماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مجھے کہتے ہیں کہ مہنگے پیاز ہیں مہنگے ٹاماٹر ہیں میں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا بجلی کی قیمت پہ آغاز لہرہ کے لیکچر دے رہے تھے میں صرف یہ بتا دوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں بجلی کا یونٹ گیارہ روپے کا تھا ان کے قیمت چھبیس روپے کا تھا جو پندرہ ہزار کا بل جو آٹھ سو روپے کا بل دو بتی اور پنکھے پہ چلتا تھا نا وہ دو ہزار اٹھارہ اور ابھی جب یہ گئے ہیں تو وہ تین ہزار روپے پر پہنچ گیا تھا گیارہ روپے یونٹ جو ہے وہ چھبیس روپے پہ چلا گیا تھا گیس جو ہے وہ چھے سو روپے سے چودہ سو روپے یہ جو لے رہا رہے ہیں دو ڈیڑھ مہینے کا جھوٹ بول رہے تھے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی اور گیس کی قیمت میں کتنا اضافہ ان کے دور میں ہوا تھا گھی جس کی بات کر رہے تھے وہ ڈیڑھ سو روپے سے ساڑھے پانچ سو روپے پہ ان کے دور میں گیا تھا اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کی ہائی 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 بڑا درد ہے بہت درد ہے کالے چشمے پہن کر مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے مہنگائی جو ہے وہ تین فیصد سے سولہ فیصد کی آپ نے ہم تو پیٹرول کو کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے ایٹی سیون روپیز کے اوپر روپے ڈالر کو چھوڑ کے گئے تھے ایک سو پندرہ کے اوپر کیا باتیں کرتے ہو کوئی انفلونس جس چیز کا ہے میں نے کہا تھا کوئی اور گولی کھائیں سکون کریں ایسی ذینی حالت میں ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے اور کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر آزم نے ان کا تیہ شدہ ان کا تیہ شدہ آئی ایم ایف کا پروگرام شرائط جو ان کی نلائکی کی وجہ سے کمزور فٹنگ کے اوپر انہوں نے شرائط پہ دستخط کیے جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں اس کی پاس داری کرنی پڑ رہی ہے اور عوام کو ہم نے نہیں چھوڑا بے سہارا ہمیں نہیں پتا کہ ہم پیٹرول میگا کریں گے تو ہماری سیاست اور ہماری کیا امپیکٹ ہوگا ہمیں نہیں پتا ہم نے اس سے بیونڈ جا کر اس سے بالا تر ہو کر کیونکہ ملک کی مہشت ٹھیک ہو جائے آج نوجوان کو روزگار مل جائے اور اس کے اقدامات کے لیے پیٹرول ہمارے لیے بڑھانا پہلے دن بڑا آسان تھا ان کی سمری تھی ان کا معاہدہ تھا انہوں نے سبسیڈی جو دی وہ اس کا خزانے میں پیسہ نہیں تھا ہم پہلے دن پیٹرول بڑھا دیتے لیکن کہا نواز شریف صاحب نے اور شباز صاحب نے کہ ایسا نہیں ہوگا ہم پہلے ریلیف بنائیں گے پہلے ریلیف پیکج دیں گے اس کے بعد ہم پیٹرول بڑھائیں گے آج اگر پیٹرول بڑھایا ہے پہلا جو پیٹرول ان کا معاہدے کے دوران جو بڑھایا گیا ہے اس کے اوپر آج جس کی تنخواہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے جس کی تنخواہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے آج اس کو حکومت پاکستان دو ہزار روپے دے رہی ہے حکومت پاکستان اپنا دو ہزار روپے اس کو دے رہی ہے آج وہ مزدور وہ کیسان وہ ٹیچر وہ میند کش خواتین وہ سٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ریڑی بان ہر وہ شخص جس کی آمدن چالیس ہزار سے کم ہے اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ دو ہزار روپے دیا جا رہا ہے خالی سیون ایٹ سکس کے اوپر کال کریں کال لائن ہے سیون ایٹ سکس اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ دو ہزار آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپرنسی چیک کر کے آپ کو یہ دو ہزار روپے منتلی یہ ریلیف دیا اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لئے یہ سان کام تھے آپ نے تو نہیں کیے ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں ہر پندرہ دن کے بعد آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی اور اس کے بعد بی آئی ایس پی کے اندر جو ریجسٹڈ فیملیز ہیں جو کہ چودہ کروڑ بنتی ہیں وان پوائنٹ فور کروڑ فیملیز ہیں اور اس کی عبادی جو ہے وہ ساڑھے آٹھ کروڑ جو پاکستان کی عبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے بی آئی ایس پی کے اندر اس کو بھی ان کو بھی ایکسٹرا دو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ان کو بی آئی ایس پی میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کی ساتھ ساتھ یہ ریلیف ہے جو ساڑھے آٹھ کروڑ عبادی اور اس بسپ کے ڈیٹا کے علاوہ جو چالیس ہزار جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے ان کو دو ہزار روپے مل رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہ وزیر آزم اس میں سب ہیں سب شامل ہیں اس میں سرکاری افسر شامل ہیں پرائیوٹ شامل ہیں کسان شامل ہیں مزدور شامل ہے ریڈی باند شامل ہے جس کی آمدن جو ہے وہ چالیس ہزار روپے سے کم ہے آپ صرف سیون ایٹ سکس پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ دو ہزار روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے آپ باتیں کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کب پہلے ایسا ہوا ہے اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک وزن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے ہم نے کیا ہے اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے لیکچر نہیں دیئے تھے ان کے پاس موقع تھا اس موقع کے اندر چار سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا بیروزگاری میں جھونکا عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پر ایک ہی کام کر سکتے ہو کنٹینر پر چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو دوسرا کام بہترین کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو تیسرا کام بہترین کرتے ہو منافقت کرتے ہو چوتھا کام بہترین کرتے ہو اسلامیک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست کو آپ کو شرم نہیں آتی سلاہ حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو آپ کو تو خدا نہ خاصتہ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ آپ کو اپنی بات کرتے ہو آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی گفت بے لیکن بہترین کرتے ہو اسلامیک ٹچو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو منافقت کرو جھوٹ بلو اور کنٹینر پر چاڑ جاؤ یہی کرو باقی کام ہم کریں گے ہمیں کرنا آتا ہے ہمارے پاس وہ سوچ بھی ہے وہ فکر بھی ہے وہ صلایت بھی ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ پہ میں نے آپ کو یہ بتائی ایک اور چیز آج پرائیم منسٹر نے ہنگامی طور پر جو پورا پروگرام ہے وہ چار دنوں سے جو کانزرویشن ڈیمانڈ ہے انرجی ڈیمانڈ ہے اور اس کے پر جو کفائیت شواری یہ پیٹرل کے فیول بل کی کٹوتی ہے اس کے اوپر ہمیں پورا وزارتوں کو اور پوری کیابنٹ کو انہوں نے تمام سفارشات مانگ لی ہیں اور آج شام اس کے پر ایک اجلاس پی ہے آج رات کو اور اس کے بعد جو کیابنٹ لیول کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر جو کفائیت شواری ہے اس کے انانسمنٹس کی جائیں گی یہ تمام وہ چیزیں جو اس ریلیف کے علاوہ ہیں اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور جیسے میں نے کہا وہ عوام جو آلڈی جس کی انکم کمپرومائزڈ ہے آلڈی جو مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے یہ تمام ریلیف ان کے لیے ہیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے میں ریپیٹ کر دوں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں عوام کی انفرمیشن کے لیے کہ جن کی تنخواہ چالیس ہزار سے کم ہے وہ سیون ایٹھ سکس پر کال کر کے دو ہزار روپے ان کو ملے گا جو وہ اپنے فیول پہ یا اس کو کسی طرح بھی جو اپنے ایکسپینس ان کا تھا آن فیول اس کو alternatively استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اور ہمارا ویجن ہے انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس انفلیشنری ریٹ کو ریٹ زیادہ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پلان ہو ایک ویجن ہو ایک سٹراتیجی ہو اس کے مطابق انشاءاللہ ڈالر مستحقم ہوگا آپ کے اندر یہ جو ہم ابھی یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ٹرکی سے ٹرکی گئے اس پہ میں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہے انشاءاللہ کل کروں گی ٹرکی ہم گئے وہاں ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ چار سال پاکستان میں جو زیادتی ہوتی رہی جو اپنے پیسے لے کر آئے جو ہمارے دور کے منصوبے لگے ہوئے تھے چاہے وہ پنجاب میں لگے ہو چاہے وہ وفاق میں لگے ہو ان کو انہوں نے نیب کی جیلوں میں ڈالا ان کی گرانٹ منی جو انہوں نے گرانٹس دیوی ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے ان کو دفتروں میں رولایا وہ در در پھرتے رہے اور ان کا پرسانے حال نہیں تھا نالائکی ان کی تھی کارکردگی ان کی تھی سر ہمارے سرم سے جھکے ہوئے تھے جب ہم ٹرکی گئے اور وہاں صرف ایک ایک پورا فوکس تھا کہ جو سرمایہ کار آنا چاہتا ہے جس کا جو مسئلہ وہ دو دن میں حل ہوا دو دنوں میں شباز شریف صاحب نے وہ تمام مسائل جو انویسٹرز کے تھے جنہوں نے پاکستان انویسمنٹس کیوئی تھی اور جو کرنا چاہ رہے تھے چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو ہیلتھ کا شعبہ ہو انرجی کا شعبہ ہو پیٹرولیم کا شعبہ ہو توانائی کا شعبہ ہو سب انویسٹرز جو تھے روڈز کا شعبہ ہو انفرسٹرکچر کا شعبہ ہو پبلک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو سب نراز ان سب کو دو دن کے اندر چار سال کے مسائل بیروکرسی بھی وہی ہے سسٹم بھی وہی ہے یہاں تک کہ سیکرٹریز بھی وہی ہیں جو ان کے لگائے ہوئے تھے مسئلے ہم نے حل کیے ہم نے وہ تمام انویسمنٹ اپرچونٹیز کو دوبارہ بحال کیا کیونکہ اوپر قیادت بدل چکی ہے قیادت عوام کی فکر رکھتی ہے عوام کا سوچ رکھتی ہے ان کو ان کے پاس ہے کیا چار سال حکومت کرنے کے بعد بھی جھوٹ ہے فریب ہے لوگوں کی لانتان ہے لوگوں کو بتمیزی کریں لوگوں کے ساتھ بتہذی بھی کریں جھوٹ بولیں اور بھاشن کس بات کا بھاشن اس کے بعد آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جو جینا مرنا کہہ رہے تھے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور عمران خان صاحب کدھر رہتے ہیں بیٹے آپ کے توبہ ٹیک سنگھ اور سائیوال گھر بنا کے دیا میں ان کو چھوٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں کدھر ہوتے ہیں بچے آپ کے اور میں ادھر نہیں جانا چاہتی جو اخلاقیات سے تیسری انگلی آپ پر اٹھتی ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہاں رہتے ہیں سارے اس لیے یہ سستی شورت سستی سیاست سستے بیانیوں نے چار سال ملک تباہ کر دیا بے روزگار کر دیا غریب کر دیا مفلس کر دیا معیشت تباہ کر دی آپ کا ڈالاوہ گند اور آپ کی لگائیوی آگ بھجا رہے ہیں جو تماشے آپ نے کیے جو نلائکی آپ کی تھی وہ آج عوام بھگت رہی ہے لیکن اس نلائکی کا بھی بوجھ ہم اس کی حکمت عملی بنا کر سٹراتیجی بنا کر عوام کو ریلیف دے کر تاکہ عوام پہ یہ بوجھ نہ پڑے وہ ہم کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے تھے لیکن اب انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں ملے گا عوام اب آپ کو مسترد کر چکی ہے عوام آپ کی جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو مسترد کر چکی ہے آپ کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے آپ اب تین صدیاں بھی اس کنٹینر پر کھڑے رہے ہیں تو ڈی چوک کے بھگوڑے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا منافقت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا آپ کی جھوٹی سیاست اور آپ کے اسلامیک ٹچ والی سیاست پر خدا نہ خواستہ نعوذباللہ آپ اسی کی معافی مانگتے رہے نا ساری زندگی تو آپ اس سے بھی باہر نہیں نکلیں گے یا معاف کرنے والا اللہ تعالی ہے اچھا مہم یہ بتایے گا کہ عمران خان نے آجے بھی بات کیا کہ زلطاری کے حوالے سے انہیں بات کیا کہ کیا یہ لوگ مسترد مقدمے کی مقدمے چرائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہلی کی لاسٹ کیبینٹ تھی تو کیا اس کیبینٹ میں بھی بزارت تاوانائی کی طرف سے پیٹوریا مصنوات بیوٹر میں اضافے کی سفارش کی گئی کیس کو مسلطہ مسترد کیا گیا تھا اور ان ذمہ داران کے نام اور اس حوالے سے بھی کوئی حکومت کریں کیونکہ آپ کا موقع کیا ہے کہ یہ مزشتہ حکومت کی طرف سے ہی اس رنگیں بچائی گئیں کی بارسی طرح نہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں یہ میرا موقع نہیں ہے اویس آپ نے بڑا اچھا سوال کیے یہ میرا موقع نہیں ہے یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ میں آپ کو آپ لوگوں کو میں دے دیتی اس کی کوپیز اور اس کے اندر اس معاہدے کے مطابق جو شاکر ترین صاحب اپنی بے تہاشا پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ تیس روپے پیٹرول ہر مہینے بڑھنا ہے سترہ فیصد ٹیکس کے ساتھ جی ایسٹی کے ساتھ اور پی ڈی ایل دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا آپ میں دستخط کیے تھے آپ کا معاہدہ آپ کی شرائط ہے اور اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا تو عدم اعتماد کے در سے اس کو وائلیٹ کیوں کیا ہے سیاست کو فوقیت دینے کے لیے آپ پر خیال تھا یہ آپ تیس روپے پیٹرول چستہ کریں گے تو عدم اعتماد فیل ہو جائے گی کیا پاگل سمجھ رکھا ہے عوام کو یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا اور جس طرح جس کی کرنالوجی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنے وزیر فارغ ہوئے جو آج ترجمان بنے میں وہ فارغ ہوئے ہیں وزارتوں سے وہ ایف بی آر چیئرمن ساتھ اور چھے سیکیٹری بچارے اپنی نوکری سے گئے ہیں کیونکہ نہ لائک نہ اہل اپنی سیاست چمکا رہے تھے آج وہی سیکیٹریز ہیں جو کہتے ہیں ہم فائل لے لے کر ای سی سی میں اور فائل لے لے کر کابینہ میں جاتے رہے کہ سمری اپروف پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے انانسمنٹ کر دی کیونکہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی تھی یہ تماشی انہوں نے کیا معیشت کے ساتھ یہ آگ لگائی ہے معیشت کے ساتھ یہ آگ لگائی ہے مہنگائی کی جس کو ہم ہر روز دن رات صبح دوپیر شام ہر سیکنڈ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس ذمہ داری سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے یہ عوام جانتی ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریلیف بتایا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا یہ سب کام کرنا پہلے دن یہ کہتے کہ جی آئی ایم ایف کا موہدہ ہے یہ ہم پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں بات یہ ہے ہم نے ریلیف دیا عوام کو تاکہ یہ بوجھ نہ پڑے ان کی نلائکی کا عوام کے اوپر ہم اس کو مینج کریں گے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے بھی نکالیں گے روزگار بھی دیں گے انڈسٹری بھی واپس لائیں گے نراز سرمایہ کاروں کو رازی کر کے واپس ملک میں انویسمنٹ کرائیں گے سی پیک کے بند منصوبے چار سال ایک منصوبہ نہیں لائے سی پیک کا اس آثورٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جو سال میں دو دفعہ ہوتی اور نئے منصوبے لائے جاتے ہیں چار سال میٹنگ نہیں ہوئی ایک منصوبہ نہیں آیا ملک کے اندر سی پیک کے اندر جو تھے وہ بھی بند ہو گئے چائنہ نراز ٹرکی نراز سعودی عربیہ نراز قطر نراز کیونکہ انا اتنی بڑی زد اتنی بڑی تکبر اتنا بڑا آج کنٹینر پہ کھڑا ہے زد تکبر اور انہ کہ میں نہیں رہوں گا اگر میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا میں پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا اگر میں اس ملک اس کرسی پہ نہیں رہوں گا تو میں خدا نہ خواستہ پورے ملک کو آگ لگا دوں گا خدا نہ خواستہ ملک کو تین ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں تقسیم کرنے کی یہ ہے ان کی سوچ ایک کرسی ایک اقتدار کا حوص اس کی اتنی زد کہ ملک کہ وہ کرسی نہیں تو ملک نہیں خدا نہ خواستہ یہ وہ شخص ہے اب نظمیں کیا لگاتے ہیں ہم دیکھیں گے اور جاگ اٹھائے شرم آنی چاہیے یہ یاسر پہلے کرنے پہ میں دیتی ہوں دو ماہ میں بتائے نظمیں آپ کا کہ عوام کو سوچ کسی قسم کا لیپ دیا گیا جو بھی لیپ ملا وہ دوبارہ چیزیں جو ہے ڈبل میڈی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اتحادیاں آپ لوگوں نے تو مہنگائی مارچ کیا مہنگائی بکاو مارچ بھی کیا اب تمام لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں باہر جو عوام ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی تھے انہوں نے آپ کو کسی پدلی گری میں آگے پساکت ہی دیا دیکھیں میں ایک صاف پہت بکر ابھی میں نے ابھی میں نے آپ کو اتحادی کیوں نظر نہیں آگیا آپ کو میں نے کیاٹیگورک لی بتایا ہے کہ جو ریلیف عوام کو دیا ہے وہ میں نے آپ کو بلکل کیاٹیگورک اس کی تفصیل بتائیے اور یہ پہلا ریلیف ہے یہ آخری ریلیف نہیں ہے یہ معیشہ ٹھیک بھی ہوگی مہنگائی انشاءاللہ کم بھی ہوگی کیونکہ ایک ویجن اور ایک سٹراتیجی موجود ہے ایک فکر موجود ہے ایک سوچ موجود ہے آج وزیر آزم کو ٹی وی دیکھ کر پتا نہیں چلتا ڈالر بڑھ گیا ہے یا پیٹرول بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے نا آج ٹی وی دیکھ کر پولیسی نہیں بناتا شباہ شریف صاحب وزیر آزم آج عوام کو دیکھ کر پولیسی بنتی ہے آج عوام کو دیکھ کر ریلیف ملتا ہے آج عوام کو دیکھ کر ہر پولیسی کے اوپر اور ہر دن رات مینط ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا گالیاں دیکھ کر کوئی وزیر آزم اپنا کام نہیں کر رہا جو کہتا تھا کہ میں ٹماتر اور پیاس کا ریٹ ٹھیک کرنے نہیں آیا آج اس کے باشن دے رہے ہو موقع ختم ہو گیا اب تمہاری نہ کوئی بات سنتا ہے نہ تمہارے پر کوئی یقین کرتا ہے اور جو کرائے کے ترجمان اور جو وزارتوں سے فائنس منسٹری سے فارغ ہوئے وزراء ہے نا وہ شرم کریں تھوڑی سی اگر آپ کی کارکردگی اور آپ کی اہلیت کے اوپر کوئی یقین ہوتا امران خان صاحب کو تو آپ کو وزارتوں سے نہ نکالتے جو آج آپ باشن اور لیکچر دے رہے ہیں میربانی کریں اس کے پر میڈا میڈا میں ایک چھوٹا آزم کے علاوہ نہیں سنا اللہ صاحب میڈا آزم سنا اللہ صاحب یہ جو دو آزام اپنا علاوہ تو بتا دیں یہ کب سے شروع ہو رہا کتنے حصے جاری رہے گا دونہ سوال یہ ہے جو بھائی چھاری کی بات ہو رہی ہے ہمارے بات جو بنے ہو ابھی تو ہم ہیں میں یہی کہہ رہی ہے میرے بات کوئی بن گیا تو مجھے نہیں پتا جب نہیں آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے میں بتا رہا ہوں ابھی بھی جو وزیر بنے ہیں اگر ایک وزیر کی وزارت کے اندر دس ادارے ہیں تو اس نے دس سے دو دو گاڑیاں پکھتی اور انلیمٹڈ فیول کارڈ ہیں پھر آپ کے جتنے سیور سیورس کے لوگ ہیں گریب بیس سے باعث تھے تمام انہیں ہنڈ پرسن نے منٹائزیشن کی منٹائزیشن کی تھیت کو لاکھوں کے باعنا لے ہر افسر نے دو دو تین دن گاڑی پکھتی بیس سے باعث تھے اور انلیمٹڈ فیول اپنے اداروں سے پکھتی آپ کو بھی پتہ ایسا ہے یہ کون روکے گا یہ چیز ہے وہ یہ انڈیگل ہے چیز ہے یہ ان کا بطاروں نہیں گئی تو انڈیگل کی طرف بات ہی آپ انڈیگل نہیں روک سکے تو لیگل وہ کام دیکھیں اس کے اوپر بڑی واضح آج آپ میں دیکھا ہے کہ شباز شریف صاحب وزیراعظم نے ابھی اپنی تقریر میں بھی واضح اس کے اوپر بات کر دی ہے کفائت شواری اور کٹوتی کی اور ہم نعرے نہیں لگائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے وزیراعظم آؤس کو یونیورسٹی بنا دیں یا گورنر آؤس کی دیواریں نکال دیں گرا دیں ہم صحافیوں کو باتروموں میں بیٹھ کے ٹبوں کے اندر بیٹھ کے پروگرام نہیں کرائیں گے ہم بھیسوں اور کٹوں کو بیج کر وزیراعظم آؤس کی کٹے اور بھیسیں بیج کر معیشت کو نہیں ٹھیک کرنے کی باتیں کریں گے ٹھیک ہے ہم انڈے مرگیاں اور بکروں سے نہیں ٹھیک کریں گے معیشت ہم تمام وہ عملی طور پر جس جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جس کا فائد شواری کا کہ اس کا امپیکٹ اور اس کا امپیکٹ دیکھ کر وہ تمام انرجی کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے تین دن سے جو ڈیمانڈ سائیڈ کا کانزرویشن پلان ہے انرجی کا پہلی دفعہ نیشنل کانزرویشن پالیسی کی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ سائیڈ کے اوپر اور اسی طرح پیٹرل کے اوپر بھی جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے جس میں آپ نے تمام چیزیں کی ان تمام کی کٹوٹی ان تمام کی ریفارمز اور ان تمام کی جو اصلاحات ہیں اور باقی سارا سکیم کا حصہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر شامل کیا جائے گا میری منسٹری میں تو میں خود چاہے اور کافی مانگتی رہتی ہوں نہ چاہے آتی دو نہ کافی آتی ہے گاڑی میرے پاس ایک ہے گاڑی میرے پاس ایک ہے افغانستان کے ساتھ مالے جرگے نے داکرہ کی جس میں سی سپائٹ پر ایڈیمنٹ ہو گیا اس کے علاوہ پرناہ دن کی مدد دی گئی کہ دوبارہ سے تاکس ہوں گے پاکستان کے سینیڈل رہے ہیں گانے سمیدی ہیں آپ کو ایسے بہرین کیا بہت شکریہ بلکل یہ ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور اس کے اوپر تفصیل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو ازار اکیس اکتوبر میں یہ تاکس کا آغاز ہوا تھا اور اس میں حکومتی سطح کے اوپر یہ تاکس ہو رہی ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور اس میں سیویلین ریپریزنٹیشن آف دی گورنمنٹ بھی اور ملٹری ریپریزنٹیشن بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سینیٹر کی وہ آئی ہے اور ابھی آج ایک پریش ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے سیز فائر کیا ہے اور اس کو میں ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر سطح پر پر ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور جو بھی ٹاکس کنکلود ہوں گی ایک تو یہ پوری ٹاکس کا دائرہ کار جو ہے وہ آئینی ہے اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلود ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی اور دونوں اطراف سے جو کنسنسس کے ساتھ کی جائے گی بات اور اسی لیے یہ آج پریش ریلیز بھی آئی ہے جس میں یہ جرگہ اور یہ کانسلٹیشنز جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنکلود کرے گی یہ کمیٹی بھی اور وہ پارلیمان اور گورنمنٹ کے اپروول سے ہوگی مانگل کو ٹیوزڈے کو نیشنل بزنس کانسل اور جو ایڈوائزری کانسل ہے اور پاکستان کے مایاناز بزنس کمیونٹی کاروباری ہلکے کی ہلکوں کی نیشنل کانفرنس ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں جو کہ یہ جو چارٹر آف ایکانومی ہے اس کے این پہلا سٹیپ ہے کہ اس چارٹر کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ پہلی کانفرنس ہے بزنس کمیونٹی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور چیمبرز بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ پہلی دفعہ پرائیم منسٹر ریول پرائیم منسٹریل لیول کے اوپر اس سطح کی بزنس کانسل اور بزنس کانفرنس ہو رہی ہے دوسری بات تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کرنے کا مرحلہ ہے جو کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آئندہ عمران صاحب کی شکل میں اپنے سیاست کے فائدے کے لیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے معیشت کے ساتھ کوئی کھلوار نہ کرے اور اس کے تسلسل کے لیے معاشی پالسی اور معیشت کی تسلسل کے لیے یہ چارٹر آف اکانومی کا بنایا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ریڈ لائنز جو کی جائیں گی کہ حکومت کوئی بھی ہو کوئی بھی گورنمنٹ بدلے لیکن جو لیمیٹیشنز ہیں جو ریڈ لائنز ان کو کوئی کروس نہ کرے تاکہ یہ کھیل دوبارہ کوئی بھی عمران خان کی شکل میں شخص آنے کی کیونکہ وہ شکل تو واپس آنے نہیں لگی لیکن کوئی بھی اگر ایسا اقدام اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہو جائے پیڈے عمرانی بار کے خیلق آف شباز گل نے دیت کیا ہے کہ ففاقی حکمت نے سیکیورٹی دی ہم کو مباکس کہہ لیا ہے ایسے علاقے آپ نے آپ سے سمجھ کی کوئی جیس سیکیورٹی دی جائے جب کوئی کہتی ہے کہ سرٹس ہیں اور پرونت بھی مزارے نہیں ہے دیکھیں میں جانتی نہیں شباز گل صاحب ہیں کون مجھے علم نہیں ہے کہ وہ آئی ریلی ڈونٹ نو کون صاحب ہیں کیونکہ اتنے شباز شریف کو جیل کی کرسی نہیں دیتا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور ایک ایسٹ ریکاوری یونٹ کا سربراہ کیمرہ لگا کے دیکھتا تھا کہ جیل میں شباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے ایک پورا دفتر بنایا تھا اس کام کو دیکھنے کے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں اور کھانا کیا مل رہے روٹی کیا مل رہی ہے اس کی ڈیوٹی پر وہ معمور تھے لیکن دوسری طرف جب شباز شریف صاحب وزیر آزم بنے تو انہوں نے آتے ہی ریویو کیا سیکیورٹی کو کیونکہ یہ کنٹینر پر المعروف عمر کی ریاست بیرونی ملک سازش میری جان کو خطرہ ملک چار ٹکڑے خدا نہ خاص تھا تین ٹکڑے خدا نہ خاص تھا یہ ہے سیاسی بیانیاں تو اس میں جو باقی تمہارے ہاتھ سے باہر ہے کیونکہ وہ ان کا زبان کا تعلق ہے جو سیکیورٹی تھی وہ ہمارا فرض تھا اس کو ریویو کیا گیا ریکارڈ کے مطابق جو وزیر آزم کی سیکیورٹی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی انٹری اور ایکزٹ بنی گالا کے جس میں سیکیورٹی کیامرہ تھے وہ بھی تک موجود ہیں ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو دی گئی ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا سیکیورٹی افسر آپ کو ہونا چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں انہوں نے ایک اپنا رکھ لیا اس کے علاوہ جتنی سیکیورٹی ہے جتنی فول پروف پھر دوبارہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے بعد دوبارہ ریویو ہوئی تمام وزراء آلہ تمام چیف سیکیٹری پروونسز کے انٹیریو کوئی بھی خدا نخواستہ ایونٹ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی حقیقت ہے باقی جو موصوف آپ نے کہا میں ان کو جانتی نہیں کیا بیس ہوئی دیکھیں آپ کو ایک اشتہار یاد ہے وہ ہم مصروف تھے ایک اشتہار آیا تھا سو دن کے بعد ہم مصروف تھے جھوٹ بولنے میں گالی دینے میں نالائکی میں نا اہلی میں معیش تباہ کرنے میں ملک کا سوشل فیبرک تباہ کرنے میں ملک کی جینریشنز تباہ کرنے میں ہم مصروف تھے میں گھٹیا سیاست گندی سیاست کچھ جواب دینے ہی نہیں چاہیے میں چانتی ہوں حکومت پاکستان میں پوری ذمہ داری سے اس ایڈ کی ذمہ داری بھی لیتی ہوں سیونٹی فائی ویئرز آف پاک ترکی ڈپلومیٹک ریلیشنشپ ہاؤس کے اندر جو اصل میں میں نے ایک بات کرنی تھی آپ لوگوں سے بھول گئے اب ہی کرنے لگی ہوں یہ خدا خاصتہ جو بیانات آئے عمران خان صاحب پتہ کس چیز کی انفرونس میں ترکی میں اردوغان پریزیڈنٹ اردوغان نے جو طیب اردوغان نے جو ریسپشن دی شباز شریف صاحب جو گارڈ ٹی وی فوٹج موجود ہے دونوں کمپیر کر کے ٹی وی چلا دے سعودی ریبیا کی بھی چلا دے اور کیوں ملی یہ خالی ریسپشن کی بات نہیں ہوتی یہ اعتماد ہوتا ہے اور اعتماد تھا تو جب چیف منسٹر شباز شریف صاحب تھے تو آپ صرف انفرسٹرکچر کیوں جن سب کو نراز کیا سب کو نراز کیا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی کل ایک ایک منصوبے کی تفصیل بتاؤں گی جو لوگوں کے ساتھ ہوا سرمایہ کاروں کے ساتھ یہاں کارٹلز اور مافیا بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی جیبیں بھر رہے تھے اور انویسٹر کو آنے نہیں دیا اگر اتنے بڑے تیس مار خان تھے تو کیوں نہیں سی پیک کا کوئی منصوبہ آیا کیوں منصوبے بند کر دیئے گئے کیوں سعودی عربیہ کے منصوبے بند کر دیئے گئے کیوں قطر کے منصوبے بند کر دیئے گئے تین روپے دو روپے پہ جب الین جی مل رہی تھی آج 26 روپے پہ مل رہی ہے کیوں نہیں لی بات ان کی کرو تو دن اور رات کا نہ گزر جائیں جس گند کو صاف کرتے کرتے ہمارے دن اور رات گزر جاتے ہیں ہم تو ملک وہ دے کر گئے تھے جو چھے فیصد پہ ترقی کر رہا تھا دو فیصد دو اشارہ چھ فیصد پہ مہنگائی تھی سی پیک کے منصوبے تھے لوڈ شیڈنگ صفر کے اوپر تھی یہ نلائق پروجیکس کو مرمت نہ کر سکے جو ٹرانس میٹھ کرنی تھی وہ نہیں دے سکے یہ پیٹرولیم کا بندوبست نہیں کر سکے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا کہ خود خریدی تھی آج ان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہئے جنہوں نے نہیں خریدی اور ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو پوری ویو آئی بھی ان کو شرم نہیں آتی باشن دیتے پھر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ غصے میں آ جاتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ غصے میں اور کرپشن کے کسے انسان سنتا ہے اور جو ان کی نلائکی کی وجہ سے امام نے خمیازہ بھگتا اور آج جو امام بھگت رہی ہے آگ لگ جاتی ہے میں آپ کو کل ٹرکی اور چائنہ کی صرف میں آپ کو صورتحال صبح صبح بتاؤں گی جو وہاں کے انویسٹرز کے ساتھ اور رہور میں تھی جس کی وجہ سے روز روز روحور صاف ہوتا تھا گند نہیں ہوتا تھا یہ روحور کا گند نہیں صاف کر سکے اس کمپنی کے انویسٹر کو جیل میں ڈال دیا جن کی محصوف کی بات کر رہے تھے نا پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا یہ انویسٹر کے ساتھ سلوک کی یہ صبح سارا بتاؤ دیا آپ لازم یہ بتا دیں کہ ایک وزیر آزم جس نے پچاس لاکھ دینے کا بادہ کیا آپ کی حکومت نے اس کو بیتار کیا ہو رہا ہے وہ بنی گالہ نہیں آسکتا تو کیا بجا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو روکے ہوئے ہیں ان کے اقضام آت اٹھانے جارے ہیں کیونکہ نے آج بھی کہ کہ ان کے اقضام آئند مقدمہ درد رہا ہے کیا حکومت ایسا دیکھیں بات یہ پہلا آئین شکنی کا اقضام گیارہ اپریل کی آئین ویلیشن آئین شکنی پانچ سفر کا فیصلہ سپریم کورٹ دوسرا ڈی چوک کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمٹ یہ کب آنا تھا پچیس طریق کو آنا تھا اس وقت پھر ہر وہ منصوبہ جس کی آپ نے بھی بات کی جس میں یہ دیکھیں خالی کرپشن تو داستان ہی اور ان کی مطلب جو ہم دیکھیں گے کہ ترانے لگا رہے ہم کیا دیکھیں گے گوگی فرا گوگی کا بینک اکاؤنٹ دیکھیں گے مطلب وہ الگ باتیں ہیں لیکن جو ان کی نالائکی ان کی ناہلی کی وجہ سے جو انویسٹر اور جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے وہ اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے کے الزامات ہم پہ لگائے تو اختیارات ہی استعمال نہیں ہوئے کارٹلز اور مافیاز کی جیویں بننے کے لئے اختیارات استعمال ہوئے اور انویسٹرز کو بگا دیا ان کو جیلوں میں ڈال دیا کسی نے کہیں سنائے کہ دوست ملک کی انویسمنٹ کمپنی آئی او انویسمنٹ کرنے کے لئے اور منصوبے انویسٹ کر رہی ہوں آپ میں نیپ کی جیل میں ڈال دیا کبھی کسی نے سوچ تھی کسی نے سنا ہو کا دماغ میں اور یہ سارے فیصلے رزارد بھائی یہ میں آپ کو امپورٹن بات بتا دوں یہ انہوں نے کوئی سوتے جاگ سوتے وے نہیں کیے جان بوچ کے کھلی غدار کی بات کر رہے تھے غدار ملک کے ساتھ اور کیا ہوتی ہے یہ میں غدار نہیں کہوں گی میں کبھی غدار نہیں کہوں گی اپنے سیاسی بیانیے کے لیے میں کسی مہنگائی میشت کی چیز میں کوئی سیاسی ٹوچ نہیں دوں گی ہم نے اپنی سیاست کو قربان کی ہے ملک کے ساتھ کیا لیکن ہم نا امید نہیں ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں نیت بھی رکھتے ہیں فکر بھی رکھتے ہیں تجربہ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور جہاں جہاں وائلیشن ہوئی ہے اس کو پکڑنے کی بھی حمت رکھتے کانسلٹیشن جاری ہے اس کا پروسس آئین میں وضع ہے ہم نیب نیازی گٹ جوڑ کی طرح اپنے کسی شخص کو نیب گردی کے لیے یا ایف آئی اے کو ڈی جی کو اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں ہم پارلمان کے کانسلٹیشن کے ساتھ آپوزیشن لیڈر کے ساتھ پورے پروسس کو کمپلیٹ کر کے ہر ادارے کا چیئرمن بھی لگائیں گے اور اس میں نیب بھی موجود ہے جیگا